الحمد للہ رب العالمين والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابی طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّر فَإِنَّ الدِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ الرزیم غوثِ عَظَم بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِين مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ قُسْتَ مَنِ عَيْنِ رَائِ خُدَاجُو خُدَابِنُ خُدَادَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا افْتَادَ کَشْتِ ضَعِفَانُو شَكِسْتَ رَاكُو قُشْتِ بَحَقِ خَاجِ عُثْمَانِ حَرُونَ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ مِمبر پر رونہ کا فروز محسنِ ملت پیرِ طریقت سید پیر باپو صاحب قبلہ مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ وَجَمِعِ عَرْش مَقَامِ سَادَاتِ كِرَامِ بَاصَفَا زَوِلْا اَحْتِشَامِ عُلْمَائِ كِرَامِ حَاظرینِ مَحْفِلْ پردہ نشین ماء ور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسِ بے قسمان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ نوشہِ بجمِ جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوبان سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا درِ اللہِ المقنون سرِ اللہِ المقضون عالمِ ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فقرِ موجودات حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ اَرْوَاہُ نَافِدَا صلی اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعَالِهُ وَصَخْبِهِ وَبَارَقْ وَسَلَّمَا کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلاتُ وَسْسَلَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلاتُ وَسْسَلَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر پیرے پیرہ میرے میرہ شاہ جیلہ غیاس القونین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی سرکار بغداد گوث آزم رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی یاد میں انعقاد پذیر ہے بھار اللہ اور علامہ برکاتی صاحب نے مجھے جس انوان کے حوالے سے پابند کیا ہے تو اسی مناسبت سے گفتگو بھی ہوگی اور اسی آیاء کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ میرے بعد آپ کو ایک عظیم خطیب ہمارے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے سرکار گوث پاک رضی اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور سید سرکار زہر الدین باپو قادری ایک مرتعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ السلام مولانا محمد وعلیہ السلام مولانا محمد مبارک وسلم صلات و السلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمًا ابدا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو سمات کرنی ہے اور مجھے جو انوان دیا گیا ہے اسی پر گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا انشاءاللہ جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّر فَإِنَّتْ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو اور ان کے سامنے نصیحت کو دہراؤ یاد دلاؤ بھولا ہوا سبق ان کے سامنے ریپیٹ کرو کیونکہ جب مومنوں کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے تنفعُ الْمُؤْمِنِينَ ان کے مومنوں کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے جب مومنوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا نصیحت کبھی میرے آقا علیہ السلام نے ترک نہیں فرمائی مثال کے طور پر عید کا موقع ہوتا تو خطبہ عیدین کے حوالے سے مومنوں کو نصیحت کی جاتی جمعہ کا موقع ہوتا مومن جہاں جب جمعہ ہوتے تو دو خطبوں کے حوالے سے مومنوں کو نصیحت کی جاتی حتیٰ کہ زہر کی چار رکت ہے لیکن جمعہ میں دو رکت کر دی گئی وجہ یہ ہے کہ دو رکت کے قائم مقام خطبے کو قرار دیا گیا اور خطبہ اتنا اہم کہ اس وقت نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے نہ اس وقت کوئی بات کر سکتا ہے نہ کوئی دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے حتیٰ کہ اللہ اکبر اس وقت ذکر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا زبان سے ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ خطبہ اور نصیحت سننا یہ زبان کے ذکر سے بہتر ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کسی کا انتقال ہوتا اور ابھی قبر خودی جا رہی ہوتی اس لئے کہ آج تو سہولت کا دور ہے لوگ پہلے قبر خدواتے اس کے بعد جنازے اٹھتے ہیں اس وقت جو ہے کبھی کبھی قبر خودنے میں تاخیر ہوتی اللہ کے حبیب علیہ السلام جنازہ تیار ہوتا تب بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کبھی اہد کے شہدہ کے مزار پر تشریف لے جاتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کبھی جنگ کا موقع ہوتا تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں گرز کے نصیحت کی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو چھوڑی جاتی ہو ہر جگہ نصیحت کی جاتی تھی اب آئیے آپ دیکھیں کہ جب بھی نکاح کی محفل سجتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خطبہ دیتے ہیں اور وہ خطبہ آج تک کے مسنون خطبے کے حوالے سے کتوب احادیث کے اندر موجود ہے الفاظ الگ الگ ہیں موقع کی مناسبت سے لیکن آپ جتنے خطبے اٹھا کر کے دیکھیں نکاح کے ان تمام خطبوں کے اندر تین آیتیں آپ کسرت سے دیکھیں گے کبھی کوئی آیت بدل گئی لیکن یہ تین آیتیں حضور علیہ السلام بہت کسرت کے ساتھ خطبہ نکاح میں پڑا کرتے تھے ایک آیت سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللہ دی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اللہ دی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبہ ایک آیت کریمہ یہ پڑھی جاتی ہے یا ایجوہ الناس اتقو اللہ حقا تکاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایک آیت کریمہ یہ پڑھی جاتی ہے یا ایجوہ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيُّتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ تین آیے کریمہ پڑھی جاتی ہے لیکن میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں آج بھی جب کاغازی نکاح کا خطبہ پڑتا ہے تو میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ تین آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کبھی آپ نے سوچا نکاح کا موقع ہے نکاح ہو رہا ہے لیکن نکاح کی فضیلت پر کوئی آیت نہیں پڑھی جا رہی ہے کیا قرآن مقدس کے اندر نکاح کی فضیلت پر آیات موجود نہیں احکاماتِ نکاح پر کوئی آیت موجود نہیں کیا قرآن مقدس کے اندر نکاح کے حوالے سے یہ آیت نہیں ہے اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس کا تعلق نکاح سے ہے نکاح کے عنوان سے ہے لیکن یہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی کسرت کے ساتھ بلکہ یہ تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں آپ گوھر کریں اور تینوں آیتوں میں جو تعلق ہیں اس میں اس کا آغاز ہو رہا ہے یا ایجوالناس اتقو گویا کہ تینوں آیتوں میں اللہ کی خوشیت کا ذکر ہے اللہ کے خوف کا ذکر ہے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے تین آیتیں کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو آخر اللہ سے ڈرایا کیوں جا رہا ہے نکاح کا موقع ہے نکاح کا تذکرہ بظاہر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ڈرنے کا ذکر ہو رہا ہے تو بہت نفیس نقطہ صوفیاء کرام اس سے یہ اخص کرتے ہیں تین آیتیں اللہ کے خوف اور خوشیت کی حوالے سے پڑھی جا رہی ہے اور پھر گویا کہ بتایا جا رہا ہے آیتیں بھی تین ہیں اور انسان کی زندگی کے ادوار بھی تین ہیں ایک تو نکاح کے پہلے کی زندگی ایک تو نکاح کے بعد کی زندگی اور ایک تو نکاح کرتے ہوئے کی حالات گویا کہ کہا جا رہا ہے تین آیتوں میں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور انسان کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اب اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو ہم تینوں پس منظر اور پیش منظر پیش کریں گے نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا نکاح سے پہلے ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے یعنی جب تمہیں بیوی نہ ملے لڑکوں کو کہا گیا نوجوانوں کو کہا گیا کمارے لڑکوں سے خطاب گویا کہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا اور لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا یعنی اگر تمہارے پاس بیوی نہ ہو اور لڑکیوں سے کہا جا رہے تمہارے پاس شوہر نہ ہو تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس کی بھوک تمہیں زنا کے اڈے تک لے کر کے چلی جائے تمہیں بدکاری کے اڈے تک لے کر کے چلی جائے نکاح سے پہلے بھی پاک دامن رہنا ہوگا یعنی نہ لڑکی زنا کی طرف جائیں نہ لڑکیاں زنا کی طرف جائیں بلکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو اور سن لو کسی نیکی پر وہ سلا نہیں ہے جو نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے پر سلا ہے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے اللہ اکبر کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور لیکن میرے مولا باپ مدینہ العلم سید السادات اب الاولیاء اب آتم الولایت مولا کائنات سے کوئی پوچھتا ہے جنت کتنی دور ہے فرمایا صرف دو قدم کے فاصلے پر جنت ہے جنت دو قدم کے فاصلے پر ہے کہاں وہ کیسے فرمایا ایک قدم نفس کی خواہشات پہ رکھتے تو دوسرا قدم تیرا جنت میں پہنچ ہی جائے 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 نعرہ تکبیم نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن غوث آدم پہلا قدم نفس کی خواہش پر رکھتے تیرا پیلا قدم نفسانی خواہش پہ رکھنا تیرا کام ہے دوسرا قدم جنت میں پہنچانا میرے مولا کے قلب پر ہوگا کتنی قریب ہے جنت جنت اتنی سستی نہیں لیکن نفسانی خواہشات پر جو کنٹرول کر لے اللہ اسے کتنی جلدی جنت عطا کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا یعنی زنا کی طرف نہ جاؤ تھوڑا میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کا ماحول دیکھیں چونکہ ہم بہت گناہوں کے ماحول میں جی رہے ہیں بہت بدی کے ماحول میں جی رہے ہیں بہت براجوں کے ماحول میں جی رہے ہیں بڑے جرائم کے ماحول میں جی رہے ہیں اگر اس کو شرور القرون کہہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہت مبالغہ نہیں ہوگا اللہ اکبر گھر کے اندر گناہ انسان کے بیڈروم میں گناہ گھر سے باہر نکلو تو گناہ اللہ اکبر گھروں کے باہر گناہ گھروں کے اندر گناہ کالج کی دہلیس پر پہنچ جاؤ تو گناہ یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ تو گناہ اللہ اکبر اب تو گناہوں کے اندر انسان اتنا ڈوب چکا ہے کہ مسجد میں بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں پا رہا ہے اللہ اکبر کیسے دور میں ہم جی رہے ہیں لیکن اس دور میں اگر کوئی اپنے آپ کے دامن کو اپنے وجود کو گناہوں سے اللہ کی توفیق سے بچا لیتا ہے وہ بندہ اپنے وقت کا صدیق ہے صدیق وہ بندہ اپنے وقت کا پنہیزگار اور متقی ہے وہ بندہ اللہ والا ہے قیامت کے دن اس کو عرش کا سایا دیا جائے گا مصطفیٰ جانِ رحمت کے پڑوس اس کو جنت دی جائے گی بس کرنا کیا ہے شادی سے پہلے بھی پدی سے بچو شادی سے پہلے بھی بدکاری سے بچو شادی سے پہلے بھی زنا سے بچو اللہ اکبر اور بات یہ ہے فلموں کی وجہ سے سریلوں کی وجہ سے گندے دوستوں کی وجہ سے گندے ماحول کی وجہ سے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر میں میری قوم کے جوان بچی اور بچیاں بدی کی طرف جا رہے ہیں بدکاری کی طرف جا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے آخرت میں جو نقصان ہے وہ تو ہے لیکن دنیا میں نقصان کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے زانی کے چہرے سے ایمان والوں کا نور شین لیا جاتا ہے مومنوں کا جو نور مومنوں کے چہرے پر مقصود طور پر رکھا جاتا ہے دیکھو دنیا میں قسم قسم کے انسان ہیں الگ الگ انسان ہیں یورپ کا انسان الگ ہے ایشیا کا انسان الگ ہے افریقہ کا انسان الگ ہے سم کی شکلیں جدہ جدہ ہیں لیکن اگر وہ مومن ہے تو مومن آنا نور اس کے چہرے پہ جو رکھا گیا ہے تو مومن کو دیکھو گے تو اس کے چہرے کے اندر ایک تازگی ہوگی اس کے چہرے میں چمک ہوگی اس کے چہرے پہ اجانہ ہوگا اللہ اکبر مومن اگر صدیق اکبر کی طرح گورا ہے تو بھی چہرہ چھمک کا نظر آتا ہے اور بلال کی طرح پک کے کھلا کا ہے تو بھی چھمک چھمک کا نظر آتا ہے نارے تکبیل نارے مسالت جشنِ غوثِ آدم اگر مومن گناہ نہ کرے تو آنکھوں میں بھی چمک چہرے پر بھی چمک وہ جود پر بھی چمک لیکن جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان کا نور اس کی پیشانی سے چھین لیا جاتا ہے مومنوں کا نور اس کے چہرے سے چھین لیا جاتا ہے آج یہ چہرے جو بلکل افسردہ افسردہ فرسردہ فرسودہ چہرے یہ جن کے چہرے پہ ہوایاں اڑ رہی ہیں حالانکہ ایک سے ایک فیسواس استعمال کیے جا رہے ہیں ایک سے ایک سابون کا استعمال ہو رہا ہے اچھی سے اچھی کریم کا استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پچاس سال پہلے کونسا کریم تھا پچاس سال پہلے کونسا فیسواس تھا پچاس سال پہلے کونسے سابون تھے لیکن آپ دیکھیں ہمارے بوڑوں کے چہرے جو چمکتے تھے آج جوانوں کے چہرے پہ وہ حسن نظر نہیں آتا اتنے جتن کرنے کے باوجود بھی وجہ کیا تھی وہ اگرچہ اللہ اکبر تمہاری طرح بہت پڑے لکھے نہ تھے تمہاری طرح بہت اچھے لباس نہ پہنتے تھے تمہاری طرح بہت اچھی امارتوں میں نہیں رہتے تھے تمہاری طرح بہت بنا سوار کر جملے نہیں کہتے تھے مگر ان کے دامنوں پر پیون تو تھے مگر ان کے دامن گناہوں سے داہ دار نہیں تھے ان کے دامنوں پر گناہوں کے دپے نہیں تھے تو بڑھاپے میں بھی چہرے چمکتے تھے اور صرف بڑھاپے میں نہیں بلکہ کفن میں بھی ان کے چہرے تازہ گناہ کی طرح کھلتے نظر آتے تھے اللہ اکبر آج چہرے پہ جو ہوائیہ اڑ رہی ہے اس کی وجہ بچکاری ہے اس کی وجہ زنا ہے اور اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی کے چہرے سے مومنانہ نور چھن لیا جاتا ہے ایمان والوں کا نور اٹھا لیا جاتا ہے ایمان والوں کا نور اچک لیا جاتا ہے اب تم کتنے بھی جتن کرتے رہو چمڑی کو صفید تو کر سکتے ہو لیکن چہرے کو نورانی نہیں کر سکتے چہرے کو چمکدار نہیں کر سکتے اللہ اکبر تو پہلی نحوصت چہرے پر آتی ہے پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا کی وجہ سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے تنگ یہ رزق کا شکاہ ہو جاتا ہے روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے آج دیکھو تو سہی رات رات پر زنا دیکھنے والا چوان کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے کہ کوئی مجھے تعویز دے دے تو میرے رزق میں برکت ہو جائے اللہ اکبر کوئی کوئی وظیفہ کر رہا ہے کوئی کوئی وظیفہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں کسی وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں صرف گناہ چھوڑ صرف گناہ چھوڑ وظائف کرنے والوں گناہوں میں دھوپ کر وظائف کرنے والوں آنکھوں کو آوارہ کر کے وظیفے کرنے والوں پاپ کے اڈوں کو آباد کر کے وظیفے کرنے والوں وظیفوں کا وہ مقام نہیں جو مقام گناہوں کو چھوڑ دینے کا اللہ سے ڈرنے کا کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جا اس کا گمان بھی نہیں جاتا گمان بھی نہیں جائے گا وہاں سے روزی ملے گی روزی تنگ کر دی جاتی ہے آج تنگی ہیں اس قصے کون پریشان نہیں کئی ہم سے زنا تو نہیں ہو رہا کچھ لوگ زنا کر رہے ہیں کچھ لوگ زنا دیکھ رہے ہیں اور بزرگوں نے فرمایا زنا دیکھنا زنا کرنے کے برابر ہے چنوں جوانوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں لیکن کیا زنا دیکھنے سے بھی بچے ہو کیا اپنی آپ کو زنا دیکھنے سے بھی بچاتے ہو نہیں اگر نہیں تو پھر کسی بزرگ کا تعویز کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ کوئی قرآن مقدس کی صورت کی تلاوت آپ کی روزی میں برکت نہیں لاسکتی کیونکہ جب محبوب نے کہہ دیا کہ روزی میں تنگی ہوگی تو ہوگی ہم گھوم پھی رہے ہیں ہم ادھر ادھر کے چکر لگا رہے ہیں مختلف گلیوں میں پھرنے والوں آؤ مصطفیٰ پیارے کی گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اقبہ تیری گلی میں ارے وہ گلی تو ایسی ہے کہ اس گلی کو جنت بیشتیاں کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور جس کو ان کی گلی نصیب ہو جائے وہ جنت سے بھی بینیاز ہو کر کہتا ہے سائلِ گلشن کون دیکھے دستِ طیبہ چھوڑ کر سوے جنت کون جائے درد تمہارا چھوڑتا ہے نارت بھی نارت رسالت ارے جب ان کی گلی میں جا کے جنت مل جاتی ہے تو روزی کیا چیز ہے بلکہ یہ کہوں ان کی گلی میں جا کے خدا مل جاتی ہے کیا بات ہے آپ کہیں گے ان کی گلی میں خدا ملتا ہے میں نے کہا قرآن کی آیت نے کیا نہیں کہا لَبَاجَتُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ جب تم محمد یا ربی کے پاک جاؤگے تو ضرور ضرور اللہ کو پالوگے توبہ کرنے والا مہربان ان کی گلی میں تو خدا بھی ملتا ہے روزی کیا چیز ہے مال کیا چیز ہے پیسہ کیا چیز ہے لو کہتے ہیں آج ہم تنگی رزق کا شکار بجا کچھ لوگ تو کر رہے ہیں بدکاری کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں بدکاری بلکہ بدکاری دیکھنا تو بہت نحوست کی بات ہے سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا نماز میں مزا نہیں آتا لطف نہیں آتا دن نہیں لگتا تو سیدو طائفہ جنید بغدادی کہتے شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہے زانی کی آنکھ میں جھانک لو زانی کی آنکھ میں جھانک لو تو نماز کا مزہ چلا جاتا ہے جو قوم خود زنا دیکھے وہ مزید تک کیسے پہنچے علماء تھک رہے تقریر کرتے کرتے نماز کی فضلت پر مسلحیم کی آواز بیٹھ جا رہی ہے نماز کی دعوت دیتے دیتے مزید تک آتے کیوں نہیں کیوں جو زنزانی کی آنکھ میں دیکھے اس سے نماز کی لذت چھینی جاتی ہے جو خود زنا کرے وہ مزید تک آ کیسے سکتا ہے مزید کی چکٹ تک کیسے آ جب سب کے گھر میں جانے کی توفیق ہے تو رب کے گھر میں آنے کی توفیق کیوں نہیں کہیں زنا کی طرف تو نہیں جا رہے ہو اور قرآن تو زنا تو زنا ہے قرآن تو زنا کے قریب جانے سے منع کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَا وَسَاعَ سَبِيلَا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت برا فیش برائی کا راستہ ہے پہلی چیز نور چھینہ جائے گا چہرے سے دوسری چیز روزی چھینی جائے گی اور تیسری چیز اللہ عمر سے برکت کو اٹھانے گا عمر کی برکت کھاکی جائے گی دو منٹ کی لذت کے لیے زنا کے اٹھوں کو آباد کرنے والے جوانوں سے کہہ دو زندگی کی کٹوتی ہوگی زندگی گھٹا دی جائے گی زندگی چھین لی جائے گی اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ دنیا کی مصیبت ہے ایک اور بات جو نکاح سے پہلے بدی سے نہیں بچتے ان کو ایک سزا قدرت اور دیتی دنیا میں دو پرسنڈ سے تین پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جن کو قدرتی طور پر اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی دو سے تیر پرسنڈ بس باقی نائنٹی سیون فیصد لوگوں کو اولاد دیر سے اس لیے ہوتی ہے یا اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنے دامن کی حفاظت نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھنا ہے تین فیصد لوگ ایسے ہیں کہ قدرت کا امتحان ہے ان کے ساتھ بس اس تین فرسنڈ ایسا نہیں کہ جس کو اولاد نہ واپس کو شکی نظر سے دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ تین فیصد میں ہو جسے دیر سے واپس کو شکی نظر سے دیکھو یا تو اس نے کسی عورت سے زنا کیا ہوگا اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے تاخیر سے نہیں یا اپنے ہاتھوں سے زنا کیا ہوگا آپ تصوف پڑے اٹھا کر تو آپ کو پتا چلے گا چند لمحوں کی لذت کے لیے اتنی بڑی نعمت سے محروم رہ رہے اب آپ کہیں گے عورت سے زنا تو سمجھ میں آتا ہے ہاتھ سے زنا کیا ہے چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ممبر پر میں کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن چونکہ مجبور ہوں مجھے شوق نہیں میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی کوئے میں گر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنے سے اگر بڑوں کی وجہ سے میں شرما جاؤں تو وہ تو کوئے میں گر جائے گا مجھے نہیں پتا میرے اٹھنے کے بعد مجھے کون کیا بولے گا میں نے اس کی پروا برسو پہلے چھوڑ دی ہے میں بس اتنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میرے ٹوٹے فوٹے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بچا لے ہاتھ کا زنا کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے جن کے ہاتھوں کو حمل ہوگا اللہ اکبر کیا رسوائی ہوگی کیا زلط ہوگی تنہائی میں ہاتھ سے زنا کرنے والے جوان تنہائی جو کے اندر بیٹھ کر زنا کرنے والے جوان کمروں میں چھپ کر زنا کرنے والے جوان کمروں کے اندر گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو سہی جہاں انبیاء موجود ہوں گے جہاں صحابہ موجود ہوں گے جہاں اولیاء موجود ہوں گے وہاں تیرے ہاتھ حمل سے ہوں گے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا حضور ہاتھ حمل سے کیسے ہوں گے اور کس وجہ سے ہوں گے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مشتزنی کرنے والے لوگ یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سرمایہ زائے کرنے والے لوگ اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ ان کے ہاتھ زانی ہوں گے ان کے ہاتھ حمل سے ہوں گے اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ اکبر پیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں محبوب باپو جیسے لوگ موجود ہوں زہیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں دادا باپو جیسے لوگ موجود ہوں اور کسی کی یہ کمپلین کی جائے کہ یہ مشتزنی کرتا ہے اس کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اپنے پیروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے درنے والے جب قدرت کے سامنے تیرے ہاتھ حاملہ کی شکل میں لائے جائیں گے اس وقت تیری آخرت کی تباہی کا کیا ہوگا تیری آخرت کی بربادی کا کیا ہوگا اللہ اکبر میرے جوانوں میں تمہاری منت کرتا ہوں سرمایہ جوانی گھٹروں میں بہانے کے لیے تو نہیں سرمایہ جوانی سائے کرنے کے لیے تو نہیں اللہ اکبر اور یہ کیوں ہو رائے پتا ہے گندی فلمیں اس راستے پر پہنچاتی ہیں زنا کے مناظر اس راستے پر پہنچاتے ہیں یہ برائی آج سے دس بیس سال پچاس سال پہلے ہمارے سماج میں نہیں تھی لیکن جب سے آنکھیں آبارہ کر دی گئی جب سے آنکھوں کو آبارہ کر دیا گیا جو جی میارہ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر ہمارے صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی حاجت نہیں ہے ہو سکے تو بکری کا دودھ بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ اگر تجھے دودھ دونا نہیں ہے بکری کا تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا اللہ امہ ابن الجوزی لکھتے ہیں اگر ہو سکے تو عورتوں کے کپڑے جو راستے میں سوک رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے سے بچا کر یہ تقوی سے قریب ہے جو مذہب عورت کے سکتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بچنے کے لیے تجھے کہتا ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے وہ مذہب اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کی اجازت کیسے دے سکتا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا گیا انسان کے ایک پتنے میں لاکھوں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے تو جب کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو زائے کرتا ہے تو اس ایک ایک قطرے میں جتنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تھی وہ سارے بچوں کے قتل کا الزام اس کے سر پہ آتا ہے جس نے اپنے سرمایے کو اپنے ہاتھ سے زائے کیا ہاتھ سے زنا کیا مشتزنی کی اور وہ سارے لاکھوں بچے ایک مرتبہ اگر ایسا کیا تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک قطرے میں کتنے لاکھ بچے ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اللہ اکبر اتنے کروڑوں بچے اگر کوئی ایک بار بھی یہ گناہ کرے بغیر سر کی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے مولا اس سے پوچھ ہم نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں نالی میں بہا دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں گٹر میں بہا دیا تھا میری قوم کے جوانوں پہلے تو تمہارا دماغ تمہارا قوت حافظہ اس سے زائے ہوگا تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر پڑے گا تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا تمہارے اندر در پیدا ہوگا اگر پتہ کھڑکے گا تو بھی دل دھک دھک کرنے لگے گا کتنے نقصانات ہیں اور بلکہ یہ جرم کرنے والا چلتی فرتی لاش بن جاتا ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر مو چھپاتا پھرتا ہے کبھی اللہ ہو اکبر کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا کبھی کہتا ہے کہ بار سال بات کروں گا کبھی کہتا ہے بھی اسی طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے اللہ ہو اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن کہہ رہا ہے اتق اللہ یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کو بھی پانک دامن رکھو بچا کر کے رکھو محفوظ رکھو افاظت کر کے رکھو بدی کی تیسری شکل ہے اس کو بھی اشارتا پیش کر کے گزرت ایک تو زنا ایک تو ہاتھ کا گناہ اور تیسرا مردوں کا مردوں کے ساتھ بدی کرنی یہ ان دونوں سے زیادہ سخت تر ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لڑکیں لڑکوں کے ساتھ بدی کریں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بدی کریں یعنی قوم لوت جیسا عمل کریں وہ کہیں بھی مریں گے تو رات ان کی قبر میں نہیں گزرے گی فرشتے اس کو وہاں سے نکالیں گے اور نکال کر وہاں اس کا لاشہ لے جا کر پھیک دیں گے جہاں قوم لوت پر عذاب آیا تھا اونہ میں مرہت اونہ میں قبر میں وہ نہیں رہے گا مدینہ منورہ میں مرہت مدینہ منورہ میں قبر میں نہیں رہے گا مکٹ المکرمہ میں مرہت مکٹ المکرمہ میں قبر میں نہیں رہے گا اگر یقین نہ آئے تو صوفیاء نے چیلنج سے کہا ہے جس کے بارے میں تو یہ مشہور ہو کہ یہ بدی کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ یا کسی عورت کے بارے میں یہ عورتوں سے بدی کرتی ہے اس کی قبر رات کو دفن کر کے صبح کھول کے دیکھو تو پتا چلے کہ قبر میں ہے کون اور اللہ ہو اکبر ہمارے بزرگوں نے لکھا اللہ ہو اکبر کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے یعنی جانوروں کے نر نر کے ساتھ یہ فیل نہیں کرتے جانوروں میں ایک جانور یہ کام کرتا ہے جس کو سور اور خنزیر کہا جاتا ہے گویا کہ یہ کام کرنے والا مرنے کے بعد سور بنا دیا جاتا ہے اس کی شکل سور کی شکل سے بدل دی جاتی ہے کتنا نقصان ہے کس قدر گھاٹے کا سودا ہے اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے بدی سے بچو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی آبروں کی حفاظت کرو تو شادی سے پہلے گناہ سے بچو اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا کس طرح سے انجام ہے اب یہ تو دنیا کا انجام ہوا یہ تو دنیا کی چند چیزیں ہوئی اگر دنیا کے اندر جو نوست پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں بتائی جائے تو بہت وقت جاتا ہے لیکن میں ان سب پر نہیں جاتا اس لیے کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے آپ کے سامنے آگے کی گفتگو بھی کرنا ہے لیکن میں اتنا کہوں گا سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں کوئی کتنا بڑا جرم کرے کوئی کتنا بڑا پاپ کرے کوئی کیسا ہی گناہ کرے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ استغفار کی تصمیلیں کر بیٹھ جائیں نہیں توبہ کا مطلب یہ ہے جو فیل میں گرفتار تھے اس کے لیے اپنی اللہ سے اہد کر لو اب اس راستے پر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا تو جیسے بکری کے تھن سے نکلا ودود دوبارہ اسی سراغ سے اسی راستے سے بکری کے تھن میں نہیں جاتا ایسے ہی گناہ سے نکلنے والا دوبارہ اس راستے پر نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے اس کے چہرے کا نور بھی لوٹاتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت بھی دیتا ہے اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے اللہ اس کو وقار بھی دیتا ہے اللہ اس کو شان و شاکت بھی عطا کرتا ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں میری قوم کے جمالوں اگر احساس ہیں میرے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ ورنہ سلو حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہر قرض لیا ہوا قرض لینے والا اپنی مرضی سے لوٹاتا ہے لیکن زنا وہ قرض ہے کہ تم کسی کے ساتھ کرو گے تمہارے خالدان کی کسی لڑکی سے وہ قرض خود بخود ادا ہو سکتا ہے اسے لیے فرمایا اگر آج کے پرفتن دور میں ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ اپنی نظروں پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے حالانکہ گفتگو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ طویل ہو رہی ہے مجھے دو آیتوں پر اور بھی گفتگو کرنا ہے لیکن ایک بات کہتا ہوں آج کل کے جوان یہ سوچتے کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا فیر ہوں میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا فیر ہوں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مارو گے اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے تمہارا شیش مہل چکنا چور ضرور ہو جائے گا اس لیے اگر خود کی بیٹیاں بچانا ہے نا تو دوسروں کی بیٹیوں کی آورو پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا دوسری جگہ کبھی مو نہیں ڈالنا عزت بچانے والے بنو میں پوچھتا ہوں آج مسلم جوان کسی پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے آپ کی اپنی تاریخ تو پڑھو ہندوستان کیوں آئے تھے ہندوستان مسجدے بنانے آئے تھے ہندوستان خانکہیں بنانے آئے تھے ہندوستان میں مدرسے بنانے آئے تھے ہندوستان میں تم نے پہلی بار قدم کیوں رکھا تھا ہندوستان میں تم سے لئے آئے تھے ایک بیٹی کی آورو لوٹی گئی تھی اور اس کی ماں نے خط لکھا تھا کہ میری بیٹی کی آورو لوٹی گئی ہے تو مسلمانوں نے کہا تھا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹو ہوتی ہے بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہم جیسے کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عزت بچاتے ہیں ویسے جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی عزت کو بھی ویسے ہی بچایا کرتے ہیں اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں بیٹی کا بلند مقام ہے اور یہ تصور مسلمانوں کو کہاں سے ملا تھا جب حاتیم تائی جیسے کافر کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہاتھوں میں زنجی ڈال کر کے بغیر ڈپٹے کے لائی گئی تھی اللہ اکبر ایک تو بڑا نام تھا حاتیم تائی کا دوسرا اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیر تھی اور وہ ڈپٹے کے بغیر تھی تو تاریخ کے عوراں گواہے پشت زمین نے دیکھا چشم فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مزمیل و مدسر والی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے میرے آقا نے اس کے سر پہ چادر ڈالا تھا کہا گئی وہ فکر کہا گئی وہ سوچ اسلام صرف داری ٹوپی کی بات کرنے نہیں آیا اسلام صرف مالہ جپنے کی بات کرنے نہیں آیا اسلام تو بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دیتا ہے اسلام تو بیٹیوں کی عبروں کو تحفظ دیتا ہے آج مسلمانوں کی فکر کان چلی گئی آوارگی اس حد کو پہنچی دوست کی بہندی نہیں چھوٹ رہی ہے آوارگی اس حد تک پہنچی کہ بھابیوں پر بھی باپ کی نظر ہے میں کھل کر گفتگو کرنے کا آتی ہوں لیکن یاد رکھنا کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں بھائی کی وجہ سے بھائی کا گھر لٹ گیا جہاں سسر کی وجہ سے بہو کا گھر لٹ گیا یہ صورت حال ہے وجہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا اللہ کی غشیت دلوں سے نکل گئی ہر سال عمرہ کر کے اپنے پاپ پر پردے نہیں ڈال سکتے ہر سال حج کو جا کر کے اپنے عیبوں پر پردے نہیں ڈال سکتے واللہ اگر کسی کو پوری زندگی کعبہ دیکھنے کو نہ ملے اور وہ اپنی زندگی کے اندر آنکھوں پر کنٹرول کر لے تو وہ اس پاپی کعبہ دیکھنے والے سے بہتر ہے جس نے اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی خوبصورت عورت اجنبی عورت نہ مہنم عورت کسی کے سامنے آئے اور وہ اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اور اسی وقت تین سال جنتی حوروں کے ساتھ اس کا مکہ کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث آدم جشن اصلاح معاشرہ کنفرنس لیکن گناہ گناہ آنکھوں پر سے کنٹرول ختم ہو گیا اسی لیے عبادت کی لذت نہیں اللہ کے گھر تک گوچنے کی توفیق نہیں آنکھوں پر کنٹرول کرو آنکھوں پر کنٹرول کی بات آئی تو مجھے بات یاد اگر کوئی نظر آ جائے اور تنہا ہو تو جیسے بلی چھچڑے میں نیٹ ڈالتی ہے ویسے آج کے نوجوان لڑکوں کی پوزیشن ہوگی میرے جملے سکتوں تو معاف کرنا اس لئے کہ ہیرو کو یہی کرتے دے ہیرو سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم سے ہیرو کو کیا تعلق ہے وہ نچنیاں وہ زانی وہ شرابی اس کی اوقات کیا ہے تم اپنی احسیت تو دے ہیرو چاہے کوئی کمار ہو چاہے کوئی خان ہو اس سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ کا تعلق تو مدینہ کی سرکار سے ہے آپ کا تعلق تو مصطفی جان رحمت سے ہے نارا رسالہ نارا رسالہ تاجدارہ ختم نبوہ اور اگر کوئی خان صابیروں بن کر آتے ہیں ہم انہیں جوتیوں پہ رکھتے ہیں ہم کسی خان کو نہیں جانتے ہمیں کسی خان سے کیا لے نہ ہاں اگر کوئی خان ہے کسی سے پیار کرتے تو وہ حمد رضا خان ہے عشق محبت عشق محبت اس لیے کہ اور خان زنا کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ خان مدینہ کی طرف لے جاتے ہوئے کہتا ہے لے خبر جلد کہ گئے لوگ کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا جو تیرے قربان گئے نارے ایسانے نارے ایسانے اور خان صاحب آقوں کو عوارہ کرتے ہیں یہ ایسا کھانے کہتا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے آہ وہ آگ کے ناکاں میں تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور خان صاحب لڑکیوں کو دل دینے کی بات کرتے ہیں یہ کیسا خان ہے ہے جو کہتا ہے دل کی بات آتی تو کہتا ہے ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتا چلا دا مشکل درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا وہ شراب کی بات نہیں کرتا وہ عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز پزو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی دبا تو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے وہ محبوب کی گلی کی بات کرتا ہے ہاں اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہم جو ہے وہ تاثب نہیں کرتے کوئی خان صاحب گلتی کرے جوتے کی نوک پہ کیونکہ وہ زنا کی طرف لے جائے نقل نہیں کرنا اس پاپی کی اس کی اوقات کیا ہے آپ نبی کے غلام ہو آنکھوں کی افاظت سیکھو کسی کی نقل غلط کام میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی بہت بڑی ہستی بھی غلط کام کرے اسلام کہتا ہے اس کے بھی نقل نہیں کرنا ہمارے لیے ایڈیل نابا کو بنایا ناما کو بنایا ایڈیل نپیر کو بنایا نا استاد کو بنایا نا امام کو ایڈیل بنایا کیوں قدرت جانتی ہے کمزوری میں نے سب میں رکھی ہے چلتے چلتے پیر فسل جائیں گے تو اس کا فسلے گا تو اس کا بھی فسلے گا ہے نا اس کا آپ دیکھنا بتا ہے نقل آدمی کیسے کرتا ہے آپ جیم جاتے ہیں نہیں جاتے تو کہتا ہوں جایا کرو اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی فٹنس کے بارے میں جب میں نے پڑھا 63 سال میں بھی حضور علیہ السلام کا پیٹ بار نہیں تھا اور 63 سال میں بھی حضور بلکل 35 سال کے جوانوں کی طرح دیکھتے جاؤ منہ تھوڑی کرتا ہے اسلام 80-80 سال کی عمر میں صحابہ نے جنگے کی اور ان کی تلوار آپ کے 30 سال کے لڑکے بھی نہیں اٹھا سکتا یہ کہتا ہوں کمزور اتنے ہوگئے اس لئے کہ گھٹکہ کھاؤگے سگریٹ پیوگے صحت کا انجام کیا ہو ہے نا صحت کو تبا کرو شراب پیوگے صحت کو تبا کرو مولا کائنا آخری عمرہ تک تلوار ہاتھ میں رہی امام حسین آخری عمرہ تک تلوار ہاتھ میں رہی امام حسن ہے نا لیکن اس دور میں ضرورت کی میں آج تلوار اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف فٹنس کی بات کر رہا ہوں ہمارے اندوستان کا ماحول ہی اتنا اچھا ہے یہاں ڈنڈا بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں تو قلم کی ضرورت ہے یہاں تو اس لئے کہ جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام قلم بھی کر سکتا اس سے بڑا کام قلم کرتی ہے نا لیکن جہاں ضرورت تھی وہاں اٹھایا نہ اٹھانے والوں نے وہاں ضرورت میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں ابھی اگر کوئی کہے کہ نہ میں انکار کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اٹھا لو یہ بھی نہیں کہتا انکار میں یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے اشاہ پڑھ لی ان پر اشاہ کی نماز فرض ہی نہیں ہے آج کی جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں پڑھنا ہے ہے نا یہی تو نا جو کھانا کھا چکے انہیں کھانے کی کوئی دعوت ہی نہیں جو نہیں کھا کیا انہوں نے کھانا ہے شریفوں کا تو مزاج ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو نہ میں انکار کر رہا ہوں ترغیب دی رہا ہوں بات نکل آئی تو ارس کروں ان کے فنٹنس کتنی تھی نہیں جاتے ہو جن جاؤ نکالو ٹائم اپنی صحت کے لئے نکالو آخری وقت تک فیٹ رہا اب تو یہ ہو گیا کہ چالیس سال کے بعد کرسی پہ ہم آ جاتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے چالی یہ حالات ہم آ رہے ہوگی کیوں ہم نے صحت کا خیال نہیں کیا کرنا چاہیے تو بارحال بات نکل آئی میں تو لڑکوں کو کہتا ہوں جوانوں کو میرے شہر میں میں نے کہا جاؤ اسلام منع نہیں کرتا فیٹ رہو اگر کوئی اس نیت سے جم کرتا ہے کہ میں آخری وقت تک رکھوں سجدے والی نماز پڑھوں گا تو اس کا جم جانا بھی عبادت ہے اس کا ڈمبیل اٹھانا بھی عبادت ہے اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں بوجھ نہیں بنوں گا بوجھ اٹھاؤں گا چالیس سال کے لوگ آج گرسے بیٹھ کے مجبور گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں صحیح گریب نواز نے ساٹھ سال میں پہلا نکاح کیا آج ہے کوئی ایسا اپنا بڑھا جو ساٹھ سال میں نکاح کرے بہی بات بات نہیں کی نہیں بات صحیح ہے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اولاد بھی دی جبکہ ساٹھ سال میں گودے بھی سوک رہے آج ساٹھ سال میں آج گودے بھی وجہ صحت پر توجہ نہیں حضور علیہ السلام اتنے طاقتور تھے ان کے بعد صریف چروائے نہیں آئے ان کے بعد صریف شکاری نہیں آئے وہ عرب کے لوگ تھے نا کچھ ان کا دماغ ہی ایسا تھا ایک پیلوان آیا اس کا نام تھا رکانہ پیلوان اور وہ اوٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا اور اس کو سو لوگ ایک ساتھ کھیشتے اس چمڑے کو تو چمڑا پھٹ جاتا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تھا جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھ اسلام قبول کرنا تھا کر لیا جنہوں نے سورج کو پلٹنے پہ اسلام قبول کرنا تھا کر لیا جنہوں نے جابر کے گھر کے بچوں کو زندہ دیکھ کے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے کہ جسی نے کردار دیکھ کر مسلمان وہ کہا میں تو پیلوان ہوں جب تک مجھے پچھاڑ ہو گی نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا حضور نے کہا فیرام میدان میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تصویم مسلح کی دعوت لے کیا ہو نا حضور علیہ السلام نے پیلوان رکانہ کو کہا اور وہ آیا اور تاریخ کم آئے میرے نبی نے ایک عمار میں اس کو پچھاڑ کر اس کے سینے پہ شوار ہو گیا حضور کی شان یہ اور اب میں بات آگے کیسے بڑھاؤں میرا دل کھچ رہے نبی کے پیلوان کی طرف میرا دل کھچ رہے نبی کے پیلوان کی طرف لوگ پیلوانی پہ ناز کرتے ہیں ایک پیلوان علی کے مقابلے میں دیایا تھا جس کو دنیا مرحب کہتی ہے مرحب اتنا بڑا پیلوان تھا ایک ہزار کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر پارا تھا سرکار نے فرمایا آج میں اس کو بھیجویا جو کررار کررار خیر فرار ہے علی گئے اور مرحب سے کہا نیچی آہ اس نے کہا میرا نام مرحب ہے مرحب علی نے کہا میری مانے میرا نام حیدر سفیدہری سے کوئی پورا نہیں ہوتا آزا کی کمزوری پورا کرتی ہے اور علی وہ جوانے میرے نبی نے فرمایا لا فتاہ الا علی لا صیف الا ذل فقار اللہ نارہِ حیدری نارہِ حیدری جشنِ غوثِ آدم وہ نیچی آیا ایک ہی بار میں دو ٹکڑے کی بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے ہم سارا روحانیت پر ڈالتے ہیں معاملہ ہے نا لیکن میں اس کا انکار نہیں کرتا ایک بر اور بھولو اس لیے تو مولا علی کو بھو طراب کہا ہے آپ بولو گے یہاں تقدی کرو گے نہیں نا میں کرنوں ماشاءاللہ بھو طراب کہا ہے مٹی پہ لیٹنے کی وجہ سے لیکن ٹکڑے کرنے کی وجہ سے حیدرِ قرار کہا ہے ابھی ذکرِ بھو طراب ہی نہیں ہے ابھی ذکرِ حیدرِ قرار ہی ہو رہا ہے اس لیے کہ بات طاقت کیجئے تو روحانیت کی بات اپنی جگہ ہے لیکن ان کے بازو مولا علی کے بارے میں تھا موٹے موٹے بازو تھے چوڑا سینہ تھا بڑی بڑی داڑی تھی جو پورے چہرے کو گھیر لیا کرتی تھی اور جب چلتے تھے تو لوگوں کے کلیجے کانتے تھے کل چلنے پہ کانتے ہیں آج نام پہ مروضی کلیجے تھے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے بازووں کی طاقت بھی تھی نا خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑا ایک ہاتھ سے تو بات دور نکلی تمہیں عرض کر رہا تھا کہ کسی کی نقل کرنے کا ہمیں حکم نہیں کوئی ایڈیال ہمارے لیے نہیں یہ بات وجہ جیم جاتے ہو تو کسی نے کہا ہی نہیں کیونکہ شرمایہ سوچا شاید میں یہ کہوں گا نہ جایا کرو میں کہتا ہوں بالکل جاؤ ایک گھنٹہ جیم جاؤ جسم بنانے کے لیے دس منٹ مسجد میں آؤ جسم بچانے کی اگر بچانے نہیں آؤ گے تو اسی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے قبر کے کیڑوں سے بچانا ہے جسم کو مضبوط کرنے جن جائیے اور جسم کو قبر میں بچانا ہے تو مسجد میں آئیے دونوں کام کیجئے لیکن یاد رکھنا جب بازو مضبوط ہو جائے تو آدھی اسطین کی تیشٹ پہن کے محلے میں گھرگراتے مت پھرنا اس لیے کہ طاقت پر غرور کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے طاقت ملنے کے بعد آجزی کرنے والے اللہ والے اور اگر طاقت مل جائے تو کسی کو دھکے دیتے مت پھرنا طاقت مل جائے تو کمزوروں کو اٹھانے والے بننا کسی اندھے کو لات مارنے والے مت بننا اندھے کو راستہ پار کرانے والا بننا کسی مظلوم پر مزید ظلم کرنے والے مت بننا مظلوم کی فریاد کرنے کو پورا کرنے والے بننا بارحال تو آپ جیم اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب استاد وزن اٹھاتا ہے تو اس کا مو ایسے بگڑتا ہے ٹھیک وہ اٹھاتا ہے پچاس کلو کا تو اس کا مو ایسے بگڑتا ہے شاگیر تو پہلے دن اٹھاتا ہے پانچ کلو کا تو وہ بھی مو ایسے بگڑتا ہے میں نے جیم میں سوچا یا اللہ یہ پانچ کلو پر مو کیوں بگڑ رہا ہے جبکہ وہ پچاس کلو اٹھا رہا تھا میں پانچ کلو اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ ایسے مو بگڑتا ہے تو میرے جو دے گئے ساتھی تھے وہ بھی ایسے مو بگڑ رہی تھی لیکن میں مجھ پر کوئی اس کا اثر نہیں تھا کہ پانچ کلو کا وزن مو کیسے بگڑ سکتا اس پر میں نے بہت گوھر کیا کہ یہ لوگ جو مو بگڑ رہے ہیں اب ان کی عادت پڑے گی ایسی جب جب یہ وزن اٹھائیں گے لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ مو بگڑنے کا تعلق وزن سے نہیں ہے تیرے پاس تو پانچ کلو ہے وہ پچاس کلو کا اٹھا رہا ہے سو کلو کا اٹھا رہا ہے تو آدمی نقل کرنے میں کبھی کبھی لا شعوری طور پر غلط باتیں بھی لے لیتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں اسی لئے استاد کو ایڈیل نہیں بنایا باپ کو نہیں بنایا ماں کو نہیں بنایا پیر کو نہیں بنایا قدرت جانتی ہے کوئی غیر معصوم پیر کبھی بھی پھس لے گا تو پیچھے چلنے والے کبھی پھس لے گا ہے نا یہ غلط کرے گا تو پیچھے چلنے والا بھی غلط ہے اللہ نے ایڈیل ایک کو بنایا لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوطن حسنا ایڈیل تمہارے لیے تمہارے نبی ہے جس کو ایسا معصوم بنایا کہ صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنا کر کے بھیجا غلطی اور گناہ کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا ارے وہ تو وہ ہے اگر وہ کسی اُدنی پر بیٹھ جائے تو اُدنی بھی نہیں بیٹھتی یہ ستیہ کا نظریہ ہے اسی لیے تم کہتے ہیں جب اُدنی پر بیٹھ جائے تو اُدنی کے قدم نہیں بیٹھتے تو بیٹی کے قدم کیسے بیٹھتے جو نبی کی بیٹی کو خطا پر کہتے ہیں مطلقن وہ کئی نہ کئی نبی کی معصومیت پر سوال یا نشان کھڑا پر تھا اسی لیے میں نے اپنے ایک شیر میں کہا تھا جو ابھی باباپو پڑھ رہے تھے انہوں نے نہیں پڑھا وہ شیر پتانی وقت کی قلت تھی عرض کیا ہے کہ اسمتوں کی گود میں پلی اسمتوں کی کیونکہ ان کے بابا سید المعصومین تھے اسمتوں کی گود میں پلی خطاوں سے بری ہے فاطمہ اسمتوں کی گود میں پلی برحال تو حضور سید المعصومین ہے اسی لیے آئیڈیل ان کو بنایا وہ مسکراتے ہیں تو ان جیسا کوئی مسکرا ہی نہیں سکتا اور وہ بالکل اسی جگہ مسکراتے جہاں مسکرانا چاہیے لیکن بڑے سے بڑا شریف آدمی بھی کبھی کبھی وہاں مسکراتے ہیں جہاں اس کو مسکرانا نہیں چاہیے اسی لیے آئیڈیل کون ہے حضور ہے تو حضور کو آئیڈیل بنانے کی بجائے ہیروں کو کیوں بناتے ہیں نچنیوں کو اس نے شراب پی تو میں بھی پیوں گا وہ ایسے مٹک کے چلا تو میں بھی چلوں گا اس نے زنا کیا تو میں بھی کروں گا وہ لڑکی کو فلم میں لے کے بھاگ رہا ہے تو اس پر میں بھی یہ کیا آئیڈیل حضور ہے جن کی نگائیں ہمیشہ جکی رہتی تھی میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت بلاکو سلام سبحان اللہ جس کی حیاء کا عالم یہ تھا اممہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ایسے حیاء کرتے تھے جیسے کواری لڑکیاں اجنبی مردوں سے حیاء کرتے ہیں ان کی حیاء کا عالم یہ تھا کہ ان کے پیروں کے تلووں کو بہت سارے اکثر صحابہ نے نہیں دیکھا تھا کیوں نہیں دیکھا تھا اس لیے کہ کبھی انہوں نے پیر لمبے ہی نہیں کیے تھے لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کے سامنے پیر دراز کرنے سے بھی حیاء کرتے تھے ان کو ناک چھنکتا وہ کسی نے نہیں دیکھا کیا حیاء کا عالم تھا کہ کبھی انہوں نے لوگوں کے سامنے ناک بھی نہیں چھنکی اللہ اکبر ان کی دکار کی آواز کبھی کسی کے کانوں میں نہیں پہنچی اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی دکار نہیں لیا آپ اندازہ تو فرمائیں حضور علیہ السلام کیسے آئیڈیل ہیں ایسی ہستی کو چھوڑ کر وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جڑا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بسے کہ جاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں اور کہتے ہیں آقا تیری صورت تیری صورت سمانے سے نرالی ہے تیری صورت سمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے انہیں غصہ وہیں آیا جہاں آنا تھا انہوں نے وہیں مسکر آیا جہاں مسکرانا تھا انہوں نے وہیں استراحت فرمایا جہاں استراحت فرمانا تھا وہ وہیں تشریف لے گئے جہاں ان کو تشریف لے جانا تھا وہ وہیں بیٹ گئے جہاں انہیں بیٹ جانا تھا وہ وہی کھڑے ہو گئے جہاں انہیں کھڑے ہو جانا تھا وہ وہی رو پڑے جہاں رونا ہوں جو ہے وہ بہت بڑی بہت بڑا کردار تھا بہت بڑا ہنر تھا بہت بڑا اخلاق تھا اللہ ہو اکبر ان کی زندگی کو پڑھوں ان کی زندگی کو اختیار کرو بات آنکھوں پر چل رہی تھی مجھے میں بات ارس کرنے جا رہا تھا آج آنکھوں کو آوارہ کیا اور اس کو فیشن کا نام دیتے ہو آؤ ہماری آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا تنہا کسی لڑکی کو دیکھا جاتے دل کے اندر پاپ آ گیا دل کے اندر جرائم نائی تم بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے گوز پاک کی محفل بھی رکھی ہے پتہ ہے صلاح الدین کون تھے گوز پاک کے مرید تھے صلاح الدین لوگوں کو قادری بننے کا ہے شوق بڑا لیکن قادریت پتہ ہی نہیں آج تک کیا ہے صلاح الدین قادری تھے اور ڈبل قادری تھے میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ ڈبل قادری سے اعتبار سے کہ بچپن میں گوز پاک کے مرید ہوئے جب جوان ہوئے جب جوان ہوئے تو گوز پاک کے شہزادے کے پاس سید عبد الرزاق تاج الولیاء کے پاس ہے کہا حضور بچپنے میں آپ کے والد بڑے پیر صاحب کا مرید تھا لیکن اب شعور آگئے تو سوچتا ہوں کہ تجدید کرلوں ان کے ہاتھ میں مرید ہوئے اسے ڈبل قادری اب بات صلاح الدین کے ہی تو عرض کرتا ہوں کہ ان کے جب بچے تھے ان کے والد ان کو لے گئے تھے گوز پاک کے پاس گوز پاک نے کہا سرکار دعا کرتا سرکار گوز پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے گلے پہ بھی ہاتھ رکھا اور گلے پہ اور گردن پہ ہاتھ پھر کے دعا کرتے ہیں اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے گا کہ قیامت تک اس کی کارناموں کے گلگلے رہیں گے میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب اللہ والے آیا کرے تو دعا کروایا کروا اس لیے کہ سیکڑوں سال کی محنت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی آپ کسی بھی مضبوط کام کرنے والے کو دیکھیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا ہوگی امام آزم ابو عنیفہ کو دیکھیں ان کے والد ان کے والد کو ان کے دادا مولا علی کے پاس لے جاتے ہیں ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھتے علی پاک نے دعا کی اس دعا کی برکت آج تک نظر آلی دیکھ رہے ہو کسی بھی کتنوں کے نام پڑھوں پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا جب تک اللہ والے کی دعا نہیں ہوتی انسان ترقی نہیں کرتا یاد رکھنا محنت کر کے آدمی وہاں نہیں پہنچتا جہاں دعا سے پہنچتا محنت کرنے والوں کے گرنے کے چانسس ہوتے ہیں لیکن دعا والوں کو دعا گرنے سے بچان لیا کرتا اس لئے دعا لیا کرو اللہ والے بدعا نہ لیا کرو اور پھر گوز پاک کی دعا جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جب وہ خود دعا کرتے ہوں گے تو دعا کا مقام کیا ہوتا ہوگا میرے مرشد گوز پاک نے دعا کر دی اور جب دعا کی تو پھر صلاح الدین ہو گئے بڑے اور بڑے ہونے کے بعد صلاح الدین نے بہت جنگے کی ہزاروں کے مجمع میں اکیلے گھس جاتے تھے لیکن نکل آتے تھے جب بوڑے ہو گئے بڑھاپے کے بعد جب بستر پہ مرضے گے سال میں بستر پہ لیٹے تو ماننے والے قریب آگے کہتے ہیں سلطان پوری زندگی تو موت کے موہ میں گیا لیکن بچ کے واپس آیا تیری گردن پہ کوئی تلوار نہ چل سکی سلطان لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پوری زندگی شہادت کی تمنا لے کر میدان میں جاتا تھا لیکن میری گردن کو کوئی تلوار کیسے کار سکتی تھی کیونکہ میری گردن پر میرے منشد گوث آزم نے ہاتھ پھیرا تھا امام کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تُس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بختار ہند میں رہے کہ بھی دیتا رہوں پیرا تیرا ہند میں رہے کہ بھی دیتا رہوں پیرا تیرا ترض یہ کر رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے نکلے بیت المقدس کی کامیابی اور بازیابی کے لئے نکلے یہ بھی حیرت انگیز بات ہے بیت المقدس دو بار فتح ہوا ایک اس مرتبہ فتح ہوا جب نبی کے تیار کردہ لو گئے اور دوسری مرتبہ اس وقت فتح ہوا جب گوہ سے پاک کے ترویت یافتہ لے گا اللہ ہو اکبر کیونکہ کردار وہ بنائے جاتے ہیں کردار سکھائے جاتے ہیں انسان سازی کی جاتی ہے اللہ ہو اکبر جب سلطان بیت المقدس فتح کرنے کے لئے نکلے سلیبیوں کو بہت درد ہوا بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ جانتے تھے اب مسلمان میدان میں آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے گی اللہ نے اس قوم کو وہ ٹیلنٹ عطا کیا ہے اس قوم کو وہ صلحیت عطا کی ہے جب یہ آئے تو پھر کوئی ٹک نہیں پاتا اسی لئے باطل کا طریقہ کیا ہے اسلام دشمن طاقتوں کا طریقہ کیا ہے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لئے وہ تلواروں سے نہیں دراتے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لئے وہ میزائلوں سے نہیں دراتے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لئے وہ بموں سے نہیں دراتے کیوں اس لئے کہ تم درتے ہی نہیں ہوں تم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہیں مرے شہید اور بج گئے تو گازی ہیں اگر مر جائیں اللہ کی راہ میں تو قرآن زندگی کا اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِن لَا تَشْعُرُونَ شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے کیونکہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اسے اللہ کا دیدار نصیم ہوتا ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے جسے شہید کی موت کہتے ہیں اگر لوگوں کو شہادت کی عظمت پتا چل جائے تو پھر اللہ وَقْبَر دنیا میں انقلاب ہی انقلاب ہے تو بارالعرض یہ کر رہا تھا باطل آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہتیار کا استعمال نہیں بلکہ عورت کا استعمال حسن کا استعمال شراب کا استعمال گناہ کا استعمال کرتے کیوں؟ اس لیے کہ راستے کی تکلیفیں جب مشن سے لوگوں کو نہ ہٹائیں تو ان کے راستے میں شراب اور شباب بچھا دیا جائیں تو جو تکلیف اور مسئیبتوں سے نہیں بھاگتے وہ لوگ عیش پرستی کی وجہ سے اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں اپنے مشن کو فراموش کر جاتے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں ہمیں مشن سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ شراب اور شباب کا استعمال کیا گیا ہے میری قوم کے جوانوں آج جو جانوروں سے بتر تمہارے حالات ہیں آج جو بے اقت ہو کر رہ گئے ہو آج جو بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ تم شراب اور شباب کی طرف گئے نکل آؤ شراب سے نکل آؤ شباب سے صلاح الدین ایوبی ہی نے کہا تھا کہ ہزاروں ہتیار کی جھنکار مسلمانوں کو وہ تباہی پر نہیں لاسکتی جو شراب اور شباب مسلمانوں کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیتا ہے اس لئے میری قوم کے جوانوں احساس کرو سوچو گور کرو چند منٹ کے چند لمحات کی لذتوں کی وجہ سے پوری قوم کا سودا نہ کرو پوری قوم کو تباہی اور بربادی کے دھانے پہ نہ پہنچاؤ تو صلاح الدین ایوبی جب مشن پہ نکلے تھے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے تو اسلام دشمن طاقتوں نے ارد گرد صلاح الدین کے ارد گرد لڑکیوں کا جال بچھا دیا اب ذرا دیکھنا اگر وہ ہماری طرح ہوتے ان کی ترویت نہ کی گئی ہوتی قادریت کا فیضان ان کی آنکھ اور ان کے دل پر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اللہ اکبر سلطان کو شکار کرنا تھا سلطان شکار کر رہے تھے اس لئے کہ جنگل میں تھے شکار کرتے کرتے سلطان جنگل میں اللہ اکبر اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے دور نکل جاتے ہیں اور دور نکل گئے تو بلکل جو ہے وہ ساتھی پچھڑ گئے اور وہ ساتھیوں سے پچھڑ گئے بڑا شیر دل تھا سلطان سلطان بہت طاقتور اللہ نے اس کو بہت قوت دی تھی سلاہ الدین ایوبی کو قادری جو ہو پھر وہ بے خوفی تو ہوگا اس لئے کہ سرکار گوہ سے پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت الللت المنالی میرے مرید گھبرانا مت میرے مرید درنا مت قادریوں کے ڈر کیسا سیاسی لیڈروں سے ڈر رہے ہیں کونسی قادریت ہے بیماریوں سے ڈر رہے ہو کونسی قادریت ہے مندی سے ڈر رہے ہو کونسی قادریت ہے مطلب قادریت میں ڈوبے نہیں اسی لئے ڈر ہے جس دن قادریت دل میں بیٹھ جائے گا کسیز ایڈر وہ ٹیپو سلطان اتنا بے جگر تھا تحقیق کرو قادری سلسلے میں مرید تھا بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنائے کہ ایسا پکا اور ایسا کٹر قادری تھا وہ ٹیپو سلطان جس کو دنیا کہتی ہے جس نے اپنی تلوار پہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شین بلدہ لکھارا سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک سلطان حیات رہے انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان ہمارا ہے جب سلطان شہید ہوئے تھے تو اس کی لاس سے بھی انگریز ڈر رہا تھا آج چوہوں سے ڈرتے ہو کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے چیپکلی سے ڈرتے ہو اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا ڈر نکل جائے تو انسان مخلوق سے ڈرنے لگتا ہے اور جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے تو آدمی بے خوف ہو جائے اور اسی کا نام قادریت ہے کہ سب تم سے ڈریں تم اللہ سے ڈرنے لگتا ہے گوست پاک کتنے بے خوف تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے بادشاہ کو چائلنج کرتے تھے سیدھے رہے آج تو مولنے کے کربوریٹر کو نہیں کہہ سکتے سیدھے رہے اور وہاں بادشاہوں کہتے تھے سیدھے رہے ورنہ تیری اوقات یاد دنا دوں گا ہمیں کوئی دو کوری کا توفہ لاکے دے دے تو آدھا جھک جاتے اس کے سامنے بادشاہ لے کر آیا توفہ سونے کی اشرفیاں لے کر آیا حضور لے لو کہاں لے جا میں نہیں لیتا یہ جگر تو چاہیے نا جس کے دل کا کنیکشن قدرت سے جھڑتا ہے وہ یوں بے نیاز ہو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے میں یہ نہیں کہتا توفہ نہ لیا کرو لیکن حلال حرام دیکھ کے لیا کرو حلال ہوا کرے تو لے لو حرام ہوا تو بلکل بے جگری سے کہو لے جاو گوسمان نے کہا لے جاو اس نے کہا حضور لے لو فرمایا کہاں نہ لے جاو اس نے کہا حضور لے لو توفہ لینا سنت ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ کس کا لینا سنت ہے جلال میں آگئے دونوں اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائی بکڑ کے ایسے دبایا نیچے خون گرنے لگا فرمایا لوگوں کا خون چوس کے لاتر مجھے دیتا ہے میں تیری جنت چاہتا ہوں تو میری جانم چاہتا ہے اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا اس کو اتنا نچوڑتا کہ اسی خون میں ترہ محل دوب جاتا اللہ ہو اکبر آئندہ اسی عرکت نہیں کرنا جا یہ تھا ہمارا کردار گوشیت ماپ کے اندر یہ آج کیا ہے جہاں دیکھا جھکے جہاں جھکو ایک ہی بار کرو ایک ہی در پہ جھکو جو اللہ کا در ہے اور کسی تمہارا ساری تنا سستا نہیں ہے کہ ہر کسی طاقت کے آگے جھکے تم جھکنے پیدا نہیں ہوئے ہو تم جھکانے پیدا سریف جھکنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے پوری کائنات تمہارے قدموں میں جھکتی رہی جب سے تم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے تمہاری پیشانیاں آوارہ ہو گئی ہیں در در پہ جھک رہے ہو اور جھکنے والے تمہاری زد بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ تمہیں پیر ماریں فٹبال کی طرح تمہاری زندگی ہو گئی بلکہ فٹبال کو مارنے والا مار کر کے فٹبال کو مارنے والا مار کر اگر گراؤن کے باہر ہو جائے نا فٹبال تو اس کو عزت سے اٹھا کے لاتا ہے تمہیں تو کوئی اٹھانے بھی تیار یہ زلت ہے یہ رسوائی ہے اور اس سے نکلنا ہے تو اللہ کی چوکھٹ کی طرف آنا مسجدوں کو ویران کر دیا اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے گا اللہ وقار دے گا جو قوم جمعہ کی دو رکت پڑھ کر ایسے بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے کلاس روم سے بھاگتے ہیں وہ قوم عزت کے لائق کب ہے وہ قوم مقام کے لائق کب ہے وہ قوم جہابانی کے لائق کب ہے وہ قوم کی تاریخ سنیری حرفوں سے کیسے لکھی جائے گی ارے مسلمان تو وہ تھا اگر موقع مل جائے تو سجدے میں چلا جاتا تھا مسلمان تو وہ تھا وقت مل جائے تو عبادت میں عبادت کرنے لگ جاتا تھا تلاوت کرتا تھا تصویر کرتا تھا تحلیل کرتا تھا راتیں مسلمانوں کی مسلوں پر گزرتی تھی آج اپنی راتوں کا جائزہ لو نرم نرم گدوں پر موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھ کر انٹرنیٹ کے ریچارج پر اتنے روپیے خرج کرتے ہو اس میں ایک گریب کے مہینے بھر کے راشن آ سکتا ہے مسلمان لوگ ہیں مسلمانوں کا برا حال ہے تو تمہارے کرتوت تو دیکھو اپنے حالات تو دیکھو بران کہتا ہے اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم ایسے کرتوت نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے اسی ہندوستان میں سیکھو سال تم نے حکومت کی تاج محل تم نے بنا لال قلعہ تم نے بنا ہندوستان کو تم نے سجایا اور آج اس ہندوستان میں تمہارے ہاں میں اگر بھیگ کا کٹو رہا ہے تو کیوں تمہارے کرتو اللہ اللہ لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو یہی دن دکھائے جائے گا ہاتھوں میں شراب کے پیانے ہوں گے تو یہی دن دکھائے گی ہاتھوں میں تاش کے پچھتے ہوں گے تو یہی دن دکھائے جائے ماں باپ کا عدب نہیں اور لڑکیوں کو مناتے پھر رہے ہیں جتنا تو کسی ماں شکا کو مناتا ہے اتنا ہی اگر اپنے ماں باپ کو منا لیتا تو کائنات تیرے قدمہ میں لاکے رکھ دی جاتی ماں تو انتظار کر رہے کہ میرا بیٹا میری خیریت پوچھے بیٹے کو خیریت پوچھنے کا وقت نہیں کیونکہ وہ تو موبائل پر کسی سے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے فیس بک پہ بیٹھ کر کسی کے ظلف و رکھ سار میں ڈوبا ہوا ہے نکلو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے بہت بلند مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو بات دور نکلی کتنا رو نہ رویا جائے پورا پورا جسم تو چھلنی چھلنی ہے کسی نے کہا تھا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا اسے کیا خبر کی اندر سے کٹ گیا ہوں میں جو اندر سے کٹ جائے اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہے بارحال بات دور نکلی عرض کر رہا تھا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو لڑکیوں کا جال بچھا دیا گیا سلاہ الدین شکار کے لیے گئے تھے جنگل میں گھیر گئے شام ہو گئی یاد رکھنا جب انسان نیک بنتا ہے انسان بعد میں امتحان لیتے ہیں پہلے امتحان اللہ ہی لیتا ہے کہ میرے بندے کی حیثیت تو لوگوں کو بتا دوں میرے بندے کی شان تو لوگوں کو بتا دوں شام ہوئی اور اب اپنے الفاظ کے لہجے میں اپنے الفاظ کے جامعے میں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ واقعہ پیش کروں تاکہ میرے جوانوں کو بھی میری بہنوں کو بھی پتا چلے اللہ ہو اکبر جب شام ہوئی ایسا لگا شام کے وقت جہے کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جنگل کتنا خوبصورت آپ کہیں گے کیا بات کریں جنگل شام کو خوبصورت نہیں لگتا شام کو تو جنگل میں ڈر لگتا ہے شام کو جنگل خوبصورت جنگل تو صبح کو خوبصورت نہیں ہے نا شام کو نہیں تو کبھی کبھی ان الفاظ پر بھی گور کر لیا کریں کہ روایت درائیت کے ساتھ پیش ہو رہی ہے کہ ایسی ہوا میں گرہ لگائی گئی شام ہو گئی قدرت کا کرنا کالے کالے بادل چھا گئے جنگل میں جب کالے بادل چھا جائیں اگر صبح ہو تو بھی جنگل ڈراؤنا ہو جاتا ہے اگر شام کو کالے بادل چھائیں تو پھر کیا ہوگا اُڑی کالے بادلوں کے نیچے سے تھنڈی تھنڈی ہوایں جو ہے وہ سلاہودی نیوبی کے مشاہ میں جان کو گلو کی تازگی لے کے معتر کر رہی تھی اور سورج اپنا چہرہ جو ہے اپنے چہرے پہ ڈپٹا ڈال کر کے چھپا رہا تھا ایسے عالم کے اندر سلاہودیم کی نظر دور کو پڑتی ہے ایک خوبصورت لڑکی اگر ہندوستان کے شاعر کے لب و لہجے میں اس کا حسن میں بیان کروں تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہوں یا اس کی زلفوں کو مطرہ کی شام کہوں اتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی ایسا لگتا تھا جیسے کسی حسن کی پری نے ابھی ابھی جو ہے وہ جنگل کے پودوں کے درمیان جو ہے وہ ہے اپنے وجود کو بے نقاب کیا ہو اس کے بال کیا تھے سنبھل کے پودے اس کی آنکھیں کیا تھی نرگز کے پھول اس کا چلنا کیا تھا حرن کا چوکڑی برنا اس کا خرام ناس کیا تھا ایسا لگے کہ جیسے کوئی مور جو ہے وہ بادلوں کے درمیان بادلوں کے برسنے پر جو ہے وہ رکس کر رہا ہو تاؤز کا رکس جو ہے نگاہوں کے درمیان اللہ اکبر دعوتیں نظارہ دے رہا تھا ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کو اس نے پکارا اے جوان میری مدد کر اب وہ مسلمان کیا جو کسی کی مدد نہ کرے مسلمان تو آیا یہ زمین پہ مدد ہے مدد کے لیے کوئی پکارے ہمارا مذہب کہتا ہے مسلمان ہو یا کافر اپنا ہو یہ بیگانہ جس نے مدد کے لیے پکارا پہنچ جاؤ اے جوان میری مدد کر آواز نصمان گجرات کا خیال کرتے وہ عورت کی آواز آواز نصمان عورت کی آواز سن کر صلاح الدین اس طرف گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں دیکھا کیا بات ہے میں سفر میں جا رہی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ داکو نے لوٹ لیا کافلے کو اور مجھے یہاں لا کے پھینک دیا اچھا ٹھیک کیا مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ گے کہاں ہے تمہارا گھر فلا مقام پر اس جنگل سے دور جائیں میں راستہ بھٹک گئی ہوں فلا فلا علاقے میرا مکان ہے ٹھیک یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ قدرت کا کرنا بادلوں سے پھر زور کی بارش شروع زوردار بارش اگر آپ کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھیں کہ جنگلوں کی بارش کیا ہوتی ہے موٹے موٹے جو ہے وہ قطرے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر پر پتھر برس رہے ہیں ایسے میں سلاح الدین نے اس لڑکی کو کہا ابھی بارش ہو رہی ہے چلو کسی غار میں پناہ لیتے ہیں تھوڑا رکھتے ہیں اس کے بعد بارش بند ہوگی تب نکلیں گے یہی تھا اس کا راستہ کوئی راستہ تو تھا نہیں دونوں غار میں گئے بھیگا ہوا بدن ہے زبان ہے یا خاموش ہے اب اس پر تفسیرہ کیا کریں اس لیے کہ اگر میں کوئی عدیب ہوتا کوئی سخنور ہوتا تو یقیناً میں اس کی اکاسی کرتا لیکن میں ممبر رسول پر ہوں کسی لدیفے کی محفل میں نہیں نہ ہی میں کسی عدوی کوئی محفل میں ہوں نہ کسی مشاعرے میں ہوں ورنہ اتنا ضرور کہوں گا میں آپ کو اگر کسی کا بدن بارش سے بھیگ جائیں تو کپڑوں کے حالات کیا ہوتے یہ دانشور انسان اچھی طرح سمجھتا ہے بھیگنے والا بدن پر کپڑے ایسے ہیں ہو یا نہ ہو دونوں برابر دونوں کے کپڑے بھیگ گئے تھے غار کے اندر پہنچے اندھیرہ ہو گیا تھا سلاح الدین نے پتھر سے پتھر گھسا آگ جلائی آگ جلانے کے بعد سلاح الدین بیٹ گئے سر میچہ کرتی وہ لڑکی حیرت تھی تاریخ میں اس لڑکی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتی تھی مجھے ڈاکووں نے لوٹا لیکن کیسے اس کو ڈاکووں نے لوٹا تھا میں آج تک سمجھ نہیں پایا بلکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کا حال تھا کہ وہ کرتہ لے کر کیا یاکوب علیہ السلام کے پاس کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا نے کھا لیا تو یاکوب علیہ السلام ہس کے کہتے ہیں بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو پھاڑا تک نہیں پورا یوسف کھا گیا بھیڑیا کرتے کو کرتا نہیں پھٹا یہ کوئی کتنا ہوشیار تھا کہ کیسے کھا لیا بھائی کوئی حسان کو بھیڑیا کھائے گا تو پہلے تو کرتا پھاڑے گا کرتا صحیح سلامت دیکھو چور چوری کرتے تو رمال تو چھوٹ ہی جاتا ہے کوئی نشانی تو چھوٹ جاتی ہے نا بس یہی حال تھا وہ کہتی تھی مجھے ڈاکووں نے یہاں لاکے پھیکا کیسے شریف ڈاکو تھے کہ اس کو یہاں لاکے پھیکا اور اس کا میک اپ بھی ختم نہیں ہوا اس کے زیورات کو بھی دھکا نہیں لگا اس کے حسن کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا وہ جو بیٹھی تھی گیلے کپڑوں میں وہ لیٹ گئی گار کا اندھیرہ آگ کا اجالہ اس پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نشمن پہ بجلیاں گلا رہا اور وہ لیٹ گئی اس لئے کہ اسے تو بھیجا کسی مقصد کے لیے گیا تھا لیٹ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کو یوں سمالا اور سمال کر دیر تک خوبصورت صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی رہی لیکن صلاح الدین تھے کہ وہ گردن جھکا کے بیٹھے ہو جب کوئی عاشق گردن جھکا کے بیٹھتا ہے تو مجھے میرے مرشید حضور اشرفی میں اشرف المشائق کا ایک شیر یاد آتا ہے جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں یہ راز اے اشرفی بتا دو جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں یہ راز اے اشرفی بتا دو تمہیں تصور ہوا ہے کس کا یہ کس کی شکلیں ہسی ہے دل میں تمہیں تصور ہوا ہے کس کا یہ کس کی شکلیں ہسی ہے دل میں دل کے آئینے میں ہے تصویر جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی عاشق گردن جھکا کر کسی مقصد کے لیے بیٹھتا ہے اللہ اکبر صلاح الدین گردن جھکائے ہوئے مفقر متفقر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے صلاح الدین اچھا ابھی تک اجنبی کہہ کے پکار رہی تھی اب کہتی ہے صلاح الدین میرے حسن کی توہین تو نہ کر میں کتنی خوبصورت ہوں تم مجھے نہیں دیتی میرے حسن نے تمہیں متاثر نہیں کیا کیا ایک خوبصورت لڑکی غار کے اندھیرے میں اور آگ کے اجالے میں بھیگے ہوئے بدن کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھی ہو بلکہ لیٹی ہو اور اس کا دل نہیں دھڑکتا کیا وجہے صلاح الدین ایوبی کے جملے تاریخ میں موجود ہے اور شان قادریت بتاتے ہیں صلاح الدین کہتے ہیں واللہ حسن سے متاثر وہ ہوتا ہے جو کسی کے حسن کو دیکھتا ہے میں نے تو تجھے نظر بھر کے دیکھاوئے لکھا کیونکہ میرا مذہب کسی عورت کو نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک نگاہوں کا تقدس یہ تھا تب تک تم فاتح تھے اب یہ ہو گیا کہ تھوڑی سی چیز کو بھی آپ پاپ کی نظر سے دیکھ کیسے ہوگا قرآن کہتا ہے یا ایہا ناس اتقو ربکم اللہ دی خلقکم من نفسیم واحدہ اے نوبو اللہ سے ڈرو اپنے غفظ سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کی مطلب شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو اب دوسرا مرحلہ شادی کرتے وقت اللہ صلی اللہ شادی کی خوشی میں اللہ کو بھول مت جانا جب شادی کرو تو ایڈیل اپنے جو نبی ہے نا وہ دیکھو کہ حضور نے شادیاں کیسے کروائی تھی اور وہاں ان کے گھرانے میں شادی کیسے ہوئی تھی بڑی معذرت کے ساتھ اونہ والو تمہیں امام حسین کے کربلا کے صرف تین دن یاد ہے امام حسین کی عمرت تین دن نہیں تھی امام حسین چھپن سال زندگی گزارے تھے تو آپ کو جہاں کربلا کے تین دن یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے لیکن وہ چھپن سال بھی تو یاد کرو امام حسین کے گھر میں شادیاں کیسے ہوتی تھی کون سے حسینی ہو ہاتھوں میں کرے والے کون سے حسینی ہو کپڑے والے کون سے حسینی ہو یہ مکاریت والا معاملہ نہیں چلتا اصل اور سچا حسینی وہ ہے جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھیں جب غلام کے کردار کے لی عالم ہے تو کربلا والے حسین کے کردار کا عالم ہے نارے تکبیر نارے رسالت خاندان تاجدار کربلا مجھے کوئی ایک ضعیف سے ضعیف ثبوت لاکے بتا دو کہ امام حسین کے گھر میں کوئی شادی ہوئی ہو اور اس میں ڈھول بجی ہو گانے گائے گئے ہیں پٹھا کے پھوڑے گئے ہوں آتش بازی کی گئی ہو مجھے بتاؤ تو سی ایک شادی بتاؤ نا شادیاں نہیں ہوئی تھی اچھا یہ بھی یاد رکھنا آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ غریب لوگ تھے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کربلا کے تین دن کے فاقہ کشی کو دیکھ کیوں نے غریب نہیں سمجھنا میں اس کو غریب کیوں کہوں جس کے خاندان کا صدقہ آج بھی بیٹ رہا ہے حق 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 ح جس کے بیٹوں میں قریب نواز ہے وہ کتنا بڑا قریب اے دیبکیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء بہت مالدار لوگ تھے وہ میں نے لوگوں کو کہا بھی محرم شریف نے کہا میں نے کہا کہ تم سے کہتا ہوں مالگوں میں بھی کہا تھا لکنوں میں بھی کہا تھا اب یہ اونہ والوں سے کہتا ہوں تمہارے یہاں جو فکلی کا مالک ہوگا یا پورے اونہ میں سب سے بڑا مالدار مسلمان ہوگا اس کے دروازے بھکاری جائے تو وہ کتنا دے سکتا ہے بولو بھئی دس روپے پچاس روپے اور اگر کچھ زیادہ لوگ بیٹھیں ہو تو سو روپے نکالے گا اس سے زیادہ نہیں دے اور اگر اور زیادہ دے دے تو آخری نوٹ ہندوستان میں اس وقت تو دو ہزار ہی ہے دو ہزار کی نوٹ اس گلابی کو پانے کے لئے کتنے کھانے کھانے لوگوں نے مہو کیے اور کس طرح سے لوگوں نے جرائم کیے تو اللہ رحم فربر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اس لئے میں کوئی تفسیرہ نہیں کرتا لیکن بہرحال اتنا بڑی نوٹ سب سے زیادہ آخری ابھی ہمارے ہنسی دو ہزار وہ ہی نکال کے دے گا اور اگر آج دے دیا تو شاید مہینے بھر تک ہے پھر شاید دینے کی حمد نہ ہو کسی کو ہے نا یہی ہے میرے حسین کے گھر کا حالیت اگر ایک دن میں تین سائل آ جائیں کسی کو پچانس ہزار دیا جا رہا ہے کسی کو دس ہزار دیا جا رہا ہے اور وہ بھی معذرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج اتنا یہ اتنا لے لو بابا اس سے زیادہ ہوتا تو اور اتا کرتا کبھی سو بکنیاں دی جاری کبھی تین سو بکنیاں دی جاری پوری روایتیں اٹھا کر کے پڑھیں آپ پوچھیں مولانا حسین صاحب سے یہ تو ماشاءاللہ بہت معارت رکھتے ہیں برکادی صاحب سے پوچھیں کہ کتنے سو سو بکنیاں کبھی ایک بکنیاں بھی کسی کو دی صدقے میں اور اگر دی تو پھر کب دی اببا بیمار پڑ گئے تو صدقے میں اس لیے دی کہ اببا اچھے ہو جائے اللہ کے لیے کہاں دیا صدقہ اببا کو اچھا کرنے کے لیے دیا بیٹے کا ناکہ آلہ کہ اس میں بھی دے سکتے کوئی منع نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو لیکن اس وقت تو میرے امام کے گھر میں کوئی بیمار نہیں تھا خالص اللہ کے لیے دیا سیکڑ و بکنیاں اٹھا کر گدھ یہ حال ہے بولو یہ گریب لوگ کر سکتے ہیں اتنے مالدار تھے مولا اس لیکن اتنے مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی شادی میں ڈھول بجا آج تو جب تک دی جے نہ بجے تب تک شادی سمجھتے ہی نہیں ہوں بولو نا اس دی جے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کے دھمک دھمک کی آواز سے کوئی بیمار کی جان جا سکتا ہے ہے نا نہیں ہو سکتا جو مذہب توجہ کرنا اپنے مذہب کی تعلیم مسلمان خود نہیں سمجھے جو لوگ اسلام کو گالیاں دیتے وجہ کیونکہ ان کو اسلام کی تعلیم پتہ نہیں جس دن لوگوں کو اسلام کی تعلیم پتہ چل جائے غلط فہمیات ختم ہو جائے کیونکہ لوگ ہم کو دیکھتے اسلام سمجھ رہے قرآن دیکھ کر نہیں اپنے مذہب کی تعلیم کیا ہے اگر کوئی سو رہا ہے تو اتنی زور سے قرآن مت پڑو کہ اس کے سونے میں خلل آئے جب لوگوں کی نین میں خلل سے رکھنے کے لیے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے سے روک دیا گیا کوئی سو رہا ہے اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نین میں خلل آئے اتنی آواز سے کرو کہ جاکتا ہو تو سن لے سو رہا ہو تو اس کی نین میں خلل آئے یہ سنت نہیں ہے جو مذہب سلام کو بلند آواز سے سونے والے کے پاس منع کریں جو مذہب تلاوت قرآن کو بلند آواز سے کرنے سے منع کریں اس مذہب میں شادیوں میں ڈی جے کی اجازت کیسے ہو سکتی کیسے ہو سکتی ہے لوگوں کی نین خراب کر رکھی ہے لوگوں کا جینا آرام کر رکھا ہے پہلے لوگ یہ فکر کرتے تھے کہ کہیں گھر خریدنا ہے کہیں گھر خریدنا ہے تو مسلمان کے پڑوس میں خریدو سکون رہے گا درد میں کام آئے گا سکھ دکھ کا ساتھی بنے گا یہ فکرتی پہلے اور آج مسلمان بھی مسلمانوں کی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ یار یہاں تو بڑی گندگی ہوگی یہاں تو بڑے لڑائی جھگڑے ہوں گے قسم قسم کی گالیاں سننے کا ماحول ہوگا یہ صورتیں حالے دیکھو تو صحیح کیا تھے کتنی بلندی پر تھے اور کتنے نیچے آگئے تو شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو اب اس کے لئے بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ایک تفصیل یہ ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلیں تو بھی اللہ سے ڈریں کس سے رشتہ کریں یہ بھی ایک موضوع ہے رشتہ کس سے کریں اب ہر برادری والا اپنی برادری میں حضرت آگے حضرت آگے حضرت کشتر دروشی پڑھنے بیٹھ جائیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلیہ و آسحابی و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈروں نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ہماری محفل کے خصوصی خطیب تشریف لات چکے ہیں ہمارے قائد ہمارے امیر جن کی خطابت زمانے میں انقلاب بپا کر چکی ہیں جن کے خوبصورت جملوں نے انگریزوں کے دلوں کو بھی متاثر کیا اپنے اور بیگانوں کے دلوں کو متاثر کیا ایسا خطیب آج ہمارے شہر اونہ میں موجود ہیں اور چونکہ ہم لوگ خود حضرت ہی سے سکھ کر آپ کی خدمت کرتے ہیں اس لئے میں حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا حالانکہ آج حضرت کی طبیعت میں علالت بھی ہے اس اعتبار سے شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں دعا کی گزارش کے طور پر کہہ رہا ہوں آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے میں دیکھ رہا تھا دو پیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ سے پانی نکل رہا ہے آنکھ میں کچھ وہ فنسیسی ہو گئی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا دے بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ایسی حفاظت کریں کہ کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اس لئے کہ ایسی ہستیاں روز روز پیدا تو نہیں ہوتی مقتدی روز پیدا ہوتے ہیں مقتدہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں سورج روزانہ لکلتا ہے لیکن عید کا سورج کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے لیکن حلال عید کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے تو اسی طرح ایسی ہستیاں کبھی کبھی دنیا میں جلوگر ہوتی اللہ سے دعا ہے حیل سنت کی تمام ایسی ہستیوں کو اللہ امارے خیز عطا فرمائے بالخصوص ہمارے قائد ہمارے امیر کو اللہ درازیم بالخیر نصیف فرمائے میں اپنی گفتو کو یہی پہ مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ اگر کوئی گلتی ہوگئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے موسین بھائی جن کی شادی کے موقع پہ یہ محفل ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو محبت بی بی پاک اور مولا علی کے درمیان تھی اللہ اس محبت کا صدقہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَيْا الْبَلَا عَسْلَمَا